اور اس وقت ہم پشاور میں موجودشن میں ہمارے کے پی کے جو وائس چرمین ہے انجنئر اجاز حسین انساری صاحب حوالی سے ہمیں بتائی کہ آٹھ اگست کو جو شیڈولتے ہیں اس پر سرا پروش دے اپنی تمام انجنئر برادری کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو آج کے اس ہمارے پروگرام میں آئے اور جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں جو نہیں بھی کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے دوست بھائی ہیں طریقہ کار یہ ہے کہ آٹھ اگست صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک پولنگ ہوگی بلکل اسی انداز سے جس طرح جنرل الیکشن میں ہوتی ہے اور اس کو ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان کنڈکٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہمارا نادرہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہر ووٹر پولنگ سٹیشن کے اندر جب آئے گا تو اسے پہلے سب سے پہلے جو کمپیوٹر آئیز شناختی کارڈ ہے وہ دکھانا ہوگا اور اس کی بنا پہ جو تھم ویریفیکیشن ہوتی ہے وہ ہو جائے گی اور جو ہی وہ ویریفائی ہوتا ہے کہ یہ اس کا شناختی کارڈ اور بندہ واقعی پاکستانی انجنیر ہے تو انہیں ایک سلپ دیا جائے گا اس کے بعد ساتھ ہی دوسرا ڈیسک ہوگا جہاں پاکستان انجنی کانسل کے حضرات بیٹھے ہوں گے اور ان کو وہ چٹ دکھا کے اور اپنا ٹیک پاکستان انجنی کانسل کا کارڈ یا اپنا جو ان کا ریجسٹریشن نمبر ہے وہ دکھ بتائیں گے اس کی بنا پہ انشاءاللہ ان کو ایک بیلٹ پیپر ملے گا اور اس بیلٹ پیپر میں پورے پاکستان کے جو انجنیر ہیں ان کے لیے ووٹ دینے کا حق وہاں موجود ہوگا صرف اس میں یہی ہے کہ ووٹر کو یہ بتانا ہوگا کہ میں کس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں تاکہ وہ اپنے صوبے کے حساب سے بھی ووٹ دے سکے اور جو ہمارے نیشنل لیول پہ دو میجر سیٹے ہیں ہمارے چیئرمین صاحب کی ہمارے چیئرمین اس وقت نجیب بھارون صاحب ہیں جو اس کے لیے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہمارا سینئر وائس چیئرمین وہ ہے نیئر سعید صاحب اور اسی طرح ہر صوبے میں پھر ایک وائس چیئرمین ہے حیبر پکتونخواہ سے میں اجاد حسین انساری سیول انجنئر کنٹیسٹ کر رہا ہوں اور ہمارے ساتھ گورننگ باڈی میں ہر صوبے سے مختلف دسپنین آف انجنئنگ جس طرح سیول ہے الیکٹیکل ہے میکینیکل ہے الیکٹرونک ہے ان کے تمام دوستوں کا ہر بیلٹ پیپر میں ذکر ہوگا اور ہر ووٹر ان تمام لوگوں کو ووٹ دے سکتا ہے جو اس بیلٹ پیپر میں ہیں بشمود ہمارا جو مثال کے طور پر انجنئر جو خیبر پکتونخواہ سے ہے وہ اپنا حق حق کے ووٹ ادا کر سکتا ہے پنجاب سیند اور بلوچستان کے لیے بھی صرف ممبر گورننگ باڈی کے لیے لیکن وائز چیئرمین کے لیے واحد اکلوتا ووٹ ہوگا جو اس صوبے کا ہی انجنئر دے سکتا ہے پیپر پکتونخواہ والا مجھے پنجاب والا پنجاب کے نمائن دیکھو اسی طرح سیند اور بلوچستان تو اس میں یہ پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں ہر تین سال بعد ہوتا ہے یہ الیکشن تو اس میں میرا خیال میں انجنئر برادری کو پتہ بھی ہے سارے الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں نام پڑھ کے اس نام کے آگے ٹک ماغ کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا ووٹ ہمارے لیے سونا ثابت ہوگی انچاند الفاظ کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب کہ ایک انجنئر جو اس دن اپنا اوٹ پول کرے گا تو یہ پوری پینل کیلئے ہوگا یا کتنے اوٹ پول کریں گے تاکہ ہر ممبر کے حوالے سے وہ اپنا اوٹ پول کر سکے دیکھیں جی پورے پینل کیلئے ووٹنگ ہے میں مثال کے طور پہ آپ کو اپنے خیبر پکتونخواہ کی مثال دوں گا کہ اس سے میں وہاں جاتا ہوں بطور انجنئر فرام خیبر پکتونخواہ تو مجھے ایک بیلٹ پیپر ملے گا جس میں چیئرمن کا ووٹ ہوگا سینئر وائس چیئرمن کا ووٹ ہوگا اور وائس چیئرمن فرام کے پی اسی طرح نیچے جو ہمارے گورننگ باڈی کے ہیں اس میں ہمارے سیول کے لیے اطاور امان صاحب ہیں ہمارے الیکٹرونکس کے لیے سردار خان صاحب ہیں ہمارے میکینیکل کے لیے انجنئر سکندر حیات خٹک صاحب ہیں ہمارے الیکٹریکل کے لیے ندیم آفریدی صاحب ہیں یہ ہمارے پینل کے لوگ ہیں زیری بات ہے ہر اس نمائندہ یا کینڈیڈیٹ کے ساتھ ان کے ساتھ جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے نام بھی لکھے ہوں گے لہذا اپنی چائز سے ہر بندہ اپنا ووٹ کاسٹ کرے گا البتہ بیلٹ پیپر کے اوپر کسی گروپ کا کوئی نام نہیں نکھا ہوگا اس میں اپنا نام ہوگا جو میں نے نام لیے یہ میرا پینل ہے نیا گروپ نیشنل انجنیئرز آلائنس این ای اے آپ اس کو ضرور ووٹ دیں شکریہ انجنیئر شبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹے ہیں اس حوالے سے میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر مزید اس پہ آپ کیا روشنی ڈال سکیں گے شبیر کا ایزہ میرا خلص انساری صاحب نے بڑے تفصیلا بتا دیا ہے لیکن میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ اس الیکشن کا جو سب سے بہترین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان انجنیئر جہاں بھی اس دن وہ ایویلیبل ہوگا تو وہاں پر ووٹ ڈال سکتا ہے مطلب ہے اگر بلوچستان کے انجنیئر اس کیلئے ضروری نہیں ہے کہ وہ بلوچستان میں ووٹ کرے گا اگر اس تن اسلام آباد میں تو اسلام آباد میں ووٹ کر سکتا ہے اگر کیبی کے والا کراچی کیا ہے تو وہاں کر سکتا ہے تو اس سے یہ مواقع ملتے ہیں کہ میکسیمم ووٹنگ ہو سکے تو یہ پاکستان انجنیئرین کوسل کے الیکشن کمیشن نے ایک بہت امدہ انتظام کیا شکریہ سر انہیں مقصد یہ کہ پورا پاکستان جو ہے نا وہ ریکٹوریل کالج ہے اگزیکلی جی ٹھیک ہے سر ہمارے قابل قدر انجنیئرز کو سنا اور ان کی جو پیغامیں وہ صاف لفظوں میں آپ تک پہنچ گئی میں آخر میں اس شیر سے احتتام کروں گا کہ ہم ہواوں کا روح مرتے ہیں آو زمانے ہمارے ساتھ چلیں بہت شکریہ دنگیو ایمار جی دے بول